اسلام علیکم ناظرین خاندیش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم جلگاؤں میں مختلف مقامات پر یوم تعلیم بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا امام الہند مولانا بلکلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر خاندیش اردو کانسل کی جانب سے بھی ایک یادگار تقریب قینقات اکیل خان بیوالی کے دولت قدے پر رکھا گیا تلاوت کلام پاک و نظران اینات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ شفیق رحمانی نے پیش کیا ادارے کے فعال رکن سعید پٹیل نے پروگرام کے اغراض و مقاصد بیان کیے جبکہ شما فروضی بدست ڈاکٹر نیس الدین نے انجام دی شیخ زیان احمد نے مہمانان کا تعریف پیش کیا مہمانان خصوصی کے طور پر تشریف فرما عاصف پتھان تبریز اسلم کاشف انجم اور وسیم اکیل شاہ نے مولانا ازاد کی زندہی کے کئی پہلو پر روشنی ڈالی نیس اثری حوالوں سے مولانا کے نظریات و تعلیمات کو منطبق کرتے ہوئے نئی نسل تک اس کی رسائی کے امکانات کو روشن گردانا اس موقع پر تدریسی شعبے میں کارہائے نمائیہ انجام دینے والے آسیم شاہ شفیق شاہ کی منصبی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے انہیں مخصوص اعزاز سے نواز آیا گیا واضح رہے کہ آسیم شاہ کو حال ہی میں بین الاقوامی تنظیم روڈری کلب شاہ جلگاؤں کی جانب سے مثالی معلم کا اعوار تفریز کیا گیا اپنے صدارت خطاب میں خاندیش اردو کانسل کے روح روہ اکیل خان بیوالینی مولانا ازاد کی سیاسی اور سماجی حصیت کو مرکز نگاہ سے دیکھا انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد ہندوستانی سیاست کو بین الاقوامی سطح کا کوئی آئیکن نہیں مل سکا اور اب موجودہ حالات کے پیش نظر اس کا امکان بھی معدوم نظر آتا ہے مزید یہ اگر ہم بحصیت معلم مولانا کی تحریک و نظریات کو اپنے اپنے اداروں اور انجمنوں میں نئی نسل تک منتقل کر سکے تو یہ یوم تعلیم کا مقصد اور یہ نشست کامیاب سمجھی جا سکے گی نظامت کے فرائز الطاف علی رہنما نے بہت سن خوبی انجام دی جبکہ رسم شکریہ مشتاب بحشتی نے ادا کیا اس نشست میں شہر کے متعدد علمی و عدبی شخصیات کے ساتھ اساتیزہ اور دیگر افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے اپنی علمی و قومی بیداری کا ثبوت دیا نظامت کے لئے شخصیت گزری جو علم بھی رہے پانزل بھی رہے لیڈر بھی رہے استاد بھی رہے جو نظریات ہے تعلیمی نظریات ہے جو ابھی کرنڈ میں آپ نے دیکھئے گی کو ہم دونوں تم آگ لگانے میں ہم آگ جانے میں بہت سی شخصیت مولانا آزاد ان پر کچھ کلمات کرنے کے لئے ایک بہنال اقوامی شخصیت ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہے جس نے خاندش کا نام عالمی سطح پر ہو مجھے خاصہ کو مطالب کراتے ہیں رکھتی ہے تو مقالبی سے ہی کام لیتے ہیں یہ پجربے کی بات ہے آزاد سٹیج پر تشریف کرنا ہوتا ہے ہم سبھی کے مواطرہ ہوتا ہے اس بزنگ کے زمدے ہوتے ہیں ہم سبھی کے مواطرہ ہوتا ہے